اسلام علیکم آج ہم علامہ اقبال کی زندگی کے بارے میں کچھ حقائق پر بات کریں گے علامہ محمد اقبال جو نو نومبر اٹھارہ سو ستتر کو سیالکورٹ میں پیدا ہوئے آپ کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا جو کشمیری پندتوں کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا علامہ اقبال کے والدہ بہت ہی مذہبی خاتون تھی علامہ اقبال کا یہ گھر جس کی ہم تصویر دیکھ رہے ہیں یہ سیالکورٹ میں آج بھی اپنی پوری عبوطاب کے ساتھ موجود ہے اپنی اصلی حالت میں موجود ہے علامہ اقبال نے اپنی ابتدائی تعلیم بھی سیالکورٹ میں حاصل کی میٹرک بھی انہوں نے سیالکورٹ سے اور ایف اے بھی جو ان کے اہم استاد تھے وہ مولوی میر حسن تھے علامہ اقبال کو جب شمس العلماء کا خطاب ملا تو وہ بھی انہوں نے اپنے استاد مولوی میر حسن کو ہی دیا کہ انہوں نے مولوی میر حسن نے اقبال کی جس طرح تعلیم و تربیت کی اقبال نے سمجھا کہ اس خطاب کے زیادہ حقدار ان کے استاد ہیں علامہ اقبال نے سیالکورٹ سے ایف اے کرنے کے بعد لاہور میں داخلہ لیا بی اے اور ایم اے علامہ اقبال نے لاہور سے کیا پھر اعلیم کے لیے وہ یورپ چلے گے اور وہاں سے بار اٹلا اور ڈاکٹریٹ کے ڈگریاں حاصل کی علامہ اقبال جب وطن واپس آئے تو انہوں نے وقالت کا پیشہ اختیار کیا یہ علامہ اقبال کی والدہ جن کا نام امام بی بی تھا علامہ اقبال کے جو والد تھے وہ ٹوپیاں سلائی کرنے کا کام کیا کرتے تھے ایک دفعہ انگریز کی طرف سے انہیں جاب ملی لیکن علامہ اقبال کی والدہ نے احتجاجن علامہ اقبال کی شیر خاری کی عمر میں ان کو دودھ پلانے سے انکار کر دیا اس احتجاج کے بعد علامہ اقبال کے والد نے وہ جاب چھوڑ دی اور دوبارہ اپنے عبائی کام میں ہی مصروف ہو گئے انیس سو تیس میں خطبہ الاباد مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک کا نظریہ علامہ اقبال نے ہی پیش کیا انیس سو اٹھتیس میں علامہ اقبال کا انتقال ہوا اور لاہور میں شاہی مسجد کے قریب دفن ہوئے علامہ اقبال نے اردو فارسی دونوں زبانوں میں پر اثر اور پر سوز شاعری کی انہوں نے اپنی شاعری کا آغاز غزل گوئی سے کیا مغرباد میں زیادہ تر توجہ نظم نگاری کی جانب مبزول کر دی چونکہ قوم تک اپنا پیغام پہنچانے کا یہ زیادہ موثر ذریعہ تھا اقبال کا دائرہ فکر مشاہدہ کائنات اور متعلق بہت وسیع تھا رب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق تھے اور اس چاہت اور عقیدت کا اظہار جا بجا ان کے کلام میں دکھائی دیتا ہے اقبال نے محض روایتی عشق و عاشقی کے موضوعات سے ہٹ کر اپنی شاعری میں زندگی کائنات خدا عبلی سکل و خیرد تصوف قومیت مرد مومن سیاست و مملکت اور خودی و بے خودی کا فلسفہ پیش کیا اس میں کوئی شک نہیں کہ اقبال جیسا عظیم شاعر و فلسفی آج تک پیدا نہ ہو سکا بانگے درہ بالے جبریل اور ضربے کلیم ان کی اردو شاعری کی کتابیں ہیں ارمگان حجاز میں بھی کچھ اردو نظمیں شامل ہیں جبکہ ان کا غالب حصہ فارسی میں ہے فارسی کے دیگر شیری مجموعوں میں پیام مشرق جعوید ناما زبورِ عجم رموزِ بے خودی اور اسرارِ خودی شامل ہے یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ لاہور میں ایک مشاعری کی تصویر ہے جس میں بہت سے استاد شاعر اور ساتھ طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں علامہ اکبال کی ایک نظم پڑھتے ہیں بے وسطہ رہ شجر سے امیدِ بہارک ڈالی گئی جو فصلِ خزامِ شجر سے ٹوٹ ممکن نہیں ہری ہو صحابِ بہار سے ہے لازوال اہدِ خزام اس کے واسطے کچھ واسطہ نہیں ہے اسے برگبار سے ہے تیرے گلستان میں بھی فصلِ خزام کا دور خالی ہے جیبِ گلزرِ کاملِ ایار سے جو نغمہ زن تھے خلوتِ اوراک میں تیور رخصت ہوئے تیرے شجرِ سایہ دار سے شاخِ بریدہ سے سبق اندوز ہو کہ تُو نا آشنا ہے قائدہِ روزگار سے ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ پیوستہ رہ شجر سے امیدِ بہار رکھ علامہ اکبال کی اگر ہم عملی زندگی کا آغاز دیکھیں تو وقالت کی پریکٹس کا آغاز انہوں نے انیس سو آٹھ میں کیا وقالت کی پریکٹس انہوں نے چیف کورٹ لاہور سے شروع کی گورنمنٹ کالج لاہور میں دوبارہ بطا اور پروفیسر ان کی تقرری دس مئی انیس سو دس کو ہوئی بطا اور پروفیسر اکتیس دسمبر انیس سو دس کو انہوں نے استعفہ دے دیا انجمن حمایت اسلام تنظیم کے جنرل سیکٹری منتخب ہوئے انیس سو انیس میں اورنٹیل نیکلٹی کے ڈین بنے انیس سو بائیس میں سر کا خطاب ملا کنگ جارج پنجم نے آپ کو سر کا خطاب دیا انیس سو بائیس تک میکلوڈ روڈ لاہور کے مقام پر رہائش رکھی پنجاب یونیورسٹی کی تعلیمی کاؤنسل کی رکنیت انیس سو تئیس میں ملی پنجاب کی صوبائی مسلم لیگ کے انیس سو چھبیس میں سیکٹری بنے جنوبی ہند کے دورے پر دو جنوری انیس سو انتیس قروانہ ہوئے جنوبی ہند کے جن شہروں میں خطبات دیئے ان میں ہیدر آباد دکن اور مندارس شامل ہیں انیس سو دسمبر انیس سو تیس کو خطبہ علابات دیا دس ستمبر انیس سو اکتیس کو بحری جہاز کے ذریعے انگلستان روانگی انیس سو اکتیس میں انگلستان روانگی کا مقصد گول میز کانفرنس میں شرکت تھا آل انڈیا مسلم کانفرنس کی صدارت اکیس مارچ انیس سو بتیس کو کی افغانستان اور سپین کے دورے پر انیس سو تیس میں روانہ ہوئے مسلم لیگ کے صدر منتخب چار مارچ انیس سو چونتیس کو ہوئے انیس سو پینتیس میں علاج کے لیے بحری جنوبی روانگی ہوئی اس دوران علامہ اقبال کی سیاسی میٹنگز جاری رہیں اور انہوں نے جو اپنی مسلسل رہائش تھی وہ جعوید منزل لاہور رکھی زندگی کے آخری ایام بھی جعوید منزل میں ہی گزارے علی بخش کے بقول علامہ اقبال رات کو دیر تک جاگتے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہتے آخری عمر میں ان کو پٹھوں کا کھچاؤ رہا اور گلے کی خرابی رہی اور کھانا پینا بہت کم ہو گیا جس صبح علامہ اقبال کی روح پرواز ہوئی اس وقت بھی ان کے قریب ترین ان کا چالی سالہ دیرینہ ملازم علی بخش ہی تھا اس کا کہنا ہے کہ آخری وقت میں بھی علامہ اقبال کی زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری رہا اس طرح ہمارے حکیم اللہ امت شاعر مشرق علامہ اقبال اس دنیا سے رخصت ہو گئے اکیس اپریل انیس سو اٹھتیس کو